ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اجاز صادری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اجاز صادری بھی جی بی ہاؤس سے گرفتار کر لیے گئے ہیں اس وقت جی بی ہاؤس میں تحریک انصاف کے آٹھ رہنماں موجود ہیں گلگت بلکستان ہاؤس میں وسیر اعلیٰ گلگت کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ پینن سدام مانگڑ سے جی سدام اپ ڈیٹ کیجئے گا اجاز صادری بھی گرفتار کر لیے گا ہے بلکل دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینئر قیادت ہے اس کی گرفتاریاں جو ہے اس کا سسلہ بھی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اجاز چودری کو بھی اسلامباد پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا اجاز چودری جو ہے جی بی ہاؤس میں مدود تھے آج صبح جب گلگل دیکھت بلکل دیکھتان ہاؤس کو سب جیل کا درجہ دیا گیا اس وقت اجاز چودری جو ہے وہ وہاں پر مجود تھے ان کو بھی وہیں پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ اسلامباد پولیس نے شام ممود قریشی اسد عمر فوار چونوی جمشید اقبال چیما فلقنات سترالی مصر جمشید چیما اور ملہکہ بخاری جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا اور ان تمام پیٹی اے کے لئے یہ تمام رہنماء ہیں ان کو جو سب جیل کرا دیا گیا ہے گلگل دیکھت بلکل دیکھتان ہاؤس کو وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اور جو گلگل دیکھت بلکل دیکھتان ہاؤس میں وہاں پر جو رزیرالہ گلگل دیکھت بلکل دیکھتان ہاؤس موجود تھے ان کو بھی وہاں پر ان کی جو نکلو حرکت ہے اس پر بھی مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس وقت رزیرالہ گلگل دیکھت بلکل دیکھتان جو ہیں وہ بھی جی بی ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کو بھی مکمل طور پر نکلو حرکت پر پرپنی لگائی گئی ہے گلگت بلسیتان ہاؤس کے باہر اسلامباد پلیس اور رینڈرز کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اور تمام جو اسلامباد پلیس جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینئر کارپنان رہنما ہے ان کو گلگت بلسیتان ہاؤس میں رکھا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ صدام مانگت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے